اللہ نے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران علیہم السلام ان سب کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا تھا چن لیا تھا یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لئے وقف ہوگا میری اس پیشکش کو قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درجے کا ذابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لئے مقرر فرما دے کہا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکوگے یا نہ کروگے اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لئے چن لیا اے مریم اپنے رب کی تاب فرمان بن کر رہ اس کی آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب بھیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ مریم کا سر پرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے فرمان کیوں کہا گیا ان کو کیونکہ وہ اللہ کے حکم یا اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے تھے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے ہو جا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا معزز ہوگا آخرت میں بھی عزت دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور کہولت میں وہ دھیڑ عمر میں کلام کرے گا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس میں تین بڑے پیغمبروں کا نام لیا اور اس کے بعد آل امران کا ذکر کیا اور اس میں پھر ایک عورت کا قصہ بیان کیا ایک عورت کی کہانی اب آپ دیکھئے قرآن کتابِ ہدایت ہے اس میں جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں خواہ وہ ہماری شریعت سے ہیں یا ہم سے پہلے کی قوموں سے متعلق ہیں ان میں ہمارے لئے سبق ہے فقصص القصص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ ان سب میں غور و فکر ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا دلچسپی کا سبب ہوگا کہ ہمارے دین میں عورت کا کیا مقام ہے عورت کو کیا ذمہ داری دی گئی اور عملی طور پر عورتوں نے کیا کردار ادا کیا ماشدی کی فلاح و بہبود تعلیم و تربیت کے میدان میں کیونکہ جب تک آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح نہ ہو آپ اپنا رول متعین نہیں کر سکتی یا اپنے کام پر مطمئن نہیں ہو سکتی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شقائق الرجال کہا سنن ابی دعود اور ترمزی میں آتا ہے ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا انما نساؤ شقائق الرجال عورتیں بلا شبہ مرد کا شقیقہ ہیں شقائق شقیقہ سے ہے شقیق یا شقیقہ عربی زبان میں کسی چیز کے درمیان سے پھٹے ہوئے دو برابر برابر کے حصے کو کہتے ہیں اسی سے درد شقیقہ میگرین بولا جاتا ہے یعنی وہ درد جو سر کے آدھے حصے میں ہو عورت مرد کا شقیقہ ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک کل کے ایک اکائی کے برابر آدھے کے دو حصے ہیں کل کا آدھا مرد ہے اور اس کل کا دوسرا آدھا عورت ہے تو عورت گویا نصف انسانیت ہے تو کسی انسانی معاشرے کا تصور عورت کے وجود کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اور اگر معاشرہ عورت سے مل کر بنتا ہے تو معاشرتی کردار ادا کرنے میں بھی عورت کا حصہ ڈالا جانا لازم ہے ایک حصے کو اگر آپ مفلوچ کر کے رکھ دیں اور باقی ایک حصہ معاشرے کی اصلاح کرتا رہے تو یہ ادھورا کام ہوگا درست نہ ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تعلیم دیتے ہوئے عورتوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا مَا أَكْرَمَنْ نِسَاءَ عورتوں کی عزت وہی شخص کرے گا جو شریف ہو اور عورتوں کو وہی شخص بے عزت کرے گا جو کمی نہ ہو یعنی عورت قابل احترام ہے بحیثیت عورت کے بھی عزت اور مرتبے کے لحاظ سے عورت اور مرد دونوں برابر کا درجہ رکھتے ہیں اخلاق کا میعار یہ بتایا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی وَإِذَا مَا تَصَاحِبُكُمْ فَدْعُوْهُ کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں اور جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اس کے لئے دعا کرو یہ حدیث ہے پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے صرف شوہر بیوی کی بات نہیں کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی یعنی جیسے بیٹی ہے ماں ہے یا کوئی بھی تو کر ایک بات ساس کی اچھی نہیں لگتی تو کوئی دوسری اچھی بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے اچھا ہو بہرحال یہ تو ایک اجمالی سی بات ہے کہ عورت کا مقام یا درجہ عزت عدب احترام رکوک میں کیا ہے دین میں ہمارے لیکن گھریلو زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی میں معاشرے کے اندر تعمیر اور ترقی اور خصوصی طور پر معاشرے کی اصلاح کے کام میں عورت کا کردار بہت اہم ہے اس میں سب سے پہلے ہم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیتے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام نے کہاں لاکے بسایا تھا اگر بنی اسرائیل کے انتہائی بگاڑ کے زمانے میں ان کی اصلاح کے لئے ایک عورت کو چنا گیا یعنی اصلاحی کاموں کی ابتدا کے لئے اسی طرح بنی اسماعیل کی ابتدا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لئے آخری پیغمبر تھے اور بنی اسماعیل میں بھی آخری پیغمبر تھے بنی اسماعیل کی داغ بیل کہاں جا کے پڑتی ہے مکہ میں وہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ایک عورت سے شروع ہوتی اس میں بھی سیکریفائس کس کی ہے قربانی کس کی ہے عورت کی ہے اور بہت زبردست قربانی ہے اس میں آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو جو ابھی ان کے لئے بالغ محرم نہیں بنا تھا کسی دوسرے شہر اور ملک میں ہی نہیں بالکل ویرانے اور تنہائی میں چھوڑ کے آتے ہیں مکہ کی زمین پر کوئی دوسرا زیرو نہیں بستا تھا وہاں اس عورت کو چھوڑا جاتا ہے اور بچہ کتنا ہے کمانے کے قابل ہے شکار کرنے کے قابل ہے وہ تو خود اپنا کھانا کھانے کے قابل نہیں ابھی اسی لئے تو جب اسے پیاس لگی خود جاتی اور جہاں جہاں دیتا ہے کہ قیامت تک بڑے بڑے مردوں کو بھی اسی جگہ پہ دوڑنا ہے جہاں وہ ایک عورت دوڑی تھی اور پھر تن تنہا وہ بھی اس بچے کی تربیت کرتی ہیں جس سے آگے ایک نسل پوٹنے والی اور جس میں آخری پیغمبر بھیجے جانے والے ہیں یہ آل ابراہیم کی کہانی آل امران سے پیچھے چلیے اور کس طرح وہ ان کی تربیت کرتی ہیں اور کس طرح وہ ان کو پالتی ہیں کہ جب باپ کئی سال کے بعد آکے کہتا ہے بیٹا مجھے تو اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ میں تجھ کو زبا کر دوں تو وہ کیا کہتا ہے یا ابت فائل مات عمر اببا جان جو آپ چاہتے ہیں کر جائیے آپ مجھے انشاءاللہ سابر بائیں گے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ وہ باپ ہے جسے اگر مادی معنوں میں دیکھیں تو جس نے کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی یہ دنیا کے نظر میں بات کر رہی کہ وہ بچے کے کھانے کا انتظام کرتا یا بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا یا بچے کی دنیاوی آسائش و آرام کا انتظام کرتا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا چھوڑا اور واپس گئے ساری ذمہ داری ماں پہ اور پھر آپ دیکھیں کئی سال بعد جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے کس کے زیر سا ہے کس کی تربیت میں ماں کی وہ کہتے ہیں نا کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا کس کی فیضان نظر تھا ماں کی ماں کے نظروں کے سامنے رہے ماں نے تربیت کی اس باپ کی اطاعت جو کئی سال بعد لوٹ رہا ہے آج دیکھئے ہم ماں بچوں کو باپ کی کتنی اطاعت سکھاتی ہیں اکثر تو چھپی چھپی سیاست چل رہی ہوتی ہے کہ باپ سے کٹ کے بچوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے اور خاص طور پر اگر اختلاف ہو جائے ہم تو یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اس کے بعد اسی نسل میں آگے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے مالدار ترین خاتون کس قدر اپنے شوہر کو پہچانتی ہیں کہ جب آپ کو وہی ملتی ہے اور آپ غارِ حرا سے آتے ہیں کس قیفیت میں ہیں کون سہارہ دیتا ہے کون آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے کون حوصلہ بڑھاتا ہے ہم عورتوں کے تو حوصلے اتنے کم ہیں کہ الٹا دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں اور وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام پر رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کمبل لڑ لیجئے فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علا نوائب الحق ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں مفلس کی ضرورت پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمائے بھی تو اس آزمائش میں اس کو ظلیل و رسوہ نہیں کرے گا وہ آزمائش اس کے لئے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی حضرت خدیجہ کی ساری زندگی میں جو بہت اہم حصہ مجھے نظر آیا اور جو میرے دل کو بہت ہی چھو گیا وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے آپ آخری حصہ کہہ سکتے ہیں جب اہل اسلام پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری حصے میں مشرقی نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک صحیفہ تیار کیا یعنی ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا اور اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا اس صحیفہ میں لکھا گیا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ خرید و فروخ نہیں کرے گا لین دین ختم ان کے ساتھ نکاح یا قرابت کا معاملہ نہیں کرے گا یہ صحیفہ دراصل مقاطع یعنی بائیکارٹ کا صحیفہ تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی مجبوراً مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے مقابلہ کیوں نہیں کیا آپ کسی کو بیجتے ہو جا کے اس خانہ قابل سے اس کاغذ کو اتار لاتا اور ایک جنگ شروع کرتے کیوں ابھی تیاری نہیں تھی ابھی وہ وقت نہیں تھا ابھی احراز کا وقت تھا بہرحال تو مکہ کی مالدار ترین خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کر ڈالا آخری وقت میں اس حال کو پہنچ گئی کہ اس بائیکارٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں چلی گئی یہاں کی زندگی بے حد تکلیف دے زندگی تھی نہ آرام نہ کھانے پینے کا سامان حتیٰ کہ درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی نوبت آگئی تھی مکہ کے باز رحم دل افراد رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان کبھی پہنچا ہی دیا کرتے تھے لیکن وہ بالکل ناکافی تھا اسے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا چنانچہ حضرت خدیجہ سخت بیمار ہو گئی ابو سن رسیدہ بھی تھی یعنی بڑی عمر کی ہو گئی تھی ان کا رنگ کالا پڑ گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں ایک سال نہیں دو سال تین سال تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی نہیں کوئی شکوہ نہیں کیا اور کبھی چھوڑ کے جانے کا آپ کو نہیں سوچا یہاں تک کہ حجرت سے تین سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا اس سال کو آپ سب جانتے ہیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ چاہتے ہیں تو خدیجہ کو مکہ میں ہی چھوڑ جاتے وہ مکہ میں ہی رہ لیتی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے آج کے دور میں اگر کوئی عورت خود کماتی ہو اور شوہر نہ کماتا ہو یا کسی عورت کا سٹیٹس شوہر کے سٹیٹس سے ماں باگ کے گھر بڑھا ہو وہ یہی مسئیبت بن جاتی ہے گھر کے فساد اور اختلاف کی سارا وقت ہی احسان جتا جتا کہ اپنے عمل برباد کرتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا میں نے یہ دیا میں نے یہ محنت کی میری قربانی میں اور میں کر کرا کے ضائع کرتے ہیں کیونکہ سبر جو نہیں حضرت خدیجہ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب تجارتی کافلہ جاتا تھا تو ایک طرف سارے مکہ والوں کا سامان ہوتا تھا اور ایک طرف ان کا سامان ہوتا تھا اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا تھا اتنی مالدار خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ نہیں تھے لیکن ایک دن وہ خاتون کہیں کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی نظر نہیں آتی بلکہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتی ہیں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے حضرت خدیجہ کو جبریلہ کے سلام دیتے ہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتے ہیں حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح کیا تھا حضرت سعودہ سے کیا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت آئشہ سے نکاح کیا تھا جب وہ چھ سال کی عمر کی تھی اور رخصتی ہوئی تھی ان کی جب وہ نو سال کی عمر کی تھی حضرت آئشہ کون تھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس پرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آکے خوشخبری دی تھی اے مریم اللہ نے تجھ کو چل لیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا جبریل علیہ السلام حضرت آئشہ کو ریشم میں لپیٹ کر آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا اس میں وہ ساری خرافات اور باتیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر رخصتی ہوئی اور یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اس میں حضرت آئشہ کی رضا مندی بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا بھی رہے ہیں یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے اور نو سال کی عمر میں وہ اتنی مچور ہیں کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ خواتین کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں المحکمت میں اور پھر آپ دیکھئے کہ چونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور آپ کو معلوم حضرت ابو بکر مکہ کے ان گنے چنے چاند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے لٹریٹ پرسن تھے انٹیلیکچول پرسن تھے مکہ کے اور انہی سے ان کی بیٹی نے بھی پھر آگے لکھنا پڑنا سیکھا تھا یہ آج کے استلاح میں انتہائی عالی تعلیمیافتہ گھرانہ تھا جس کی ایک بیٹی پیغمبر کی نکاح میں آ رہی ہے عورتیں تو اور بھی بہت تھیں حضرت عائشہ ہی سے نکاح کیوں اور اس عمر میں نکاح کیوں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی سال سیکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن جس پنچ کی طرح ہوتا ہے ہر چیز جذب کرتا چلا جاتا ہے جتنی بھی اور خواتین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھی یا پھر مچور تھی یا ان کا ایک ذہنی سانچہ بن چکا تھا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اسلام ہی میں آنکھ کھولی ابو بکر جیسے باپ کو پایا جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن نہیں ایسا ہوتا تھا جب آپ ہمارے گھر نہیں آتے تھے دن رات حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رفاقت تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو دیکھ رہی ہیں سارا دور ان کے سامنے ہیں پھر جب وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ آتی ہیں تو دن اور رات آپ کے ساتھ ہیں ایک طرح سے مسجد نبی کے ساتھ ہجرا ہے سب کچھ سیکھ رہی ہیں جب ایک ذہن ایک خاص طرح سے بن جاتا ہے پھر اس کو توڑ کے ڈی کنڈشننگ اس کی کر کے پھر اس کو کچھ سکھانا مشکل ہوتا ہے اور ایک بچہ ایک خاص انداز میں بچپن سے ہی سیکھتا چلا جاتا ہے تو جتنا وہ یاد رکھ سکتا ہے جتنا وہ محفوظ کر سکتا ہے اور پھر صرف دن کو نہیں رات کو بھی تحجد کے وقت جیسے ایک حدیث میں آتے کہ حضرت عاشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد اگر میں جاگری ہوتی تھی تو مجھ سے بات کر لیتے تھے اگر میں نہیں جاگتی تھی تو پھر آپ لیٹ جایا کرتے تھے تو وہ آپ کا ایک انٹیلیکشل پارٹنر بھی تھی کتنی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کر رہی ہیں questions کر رہی ہیں اور پھر لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا وہ سب کچھ انہوں نے کچھ اپنے والد سے سیکھا تھا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے مختلف طرح کے وفد وغیرہ اس سارے علم کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ علم نبوت کی اصل وارث حضرت عاشہ بنی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا مرد حضرات کو بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا لیکن اتنے مواقع نہیں ملے جتنے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے جو دن رات آپ سے سیکھتی تھی چونکہ بالکل حجرہ ساتھ تھا مسجد کے اگر آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہو مسجد نبی کو موجودہ دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ کے کمرے میں کتنا فرق تھا لہذا آپ جب باہر لوگوں سے بلاقات کر رہے ہوتے تھے کچھ سکھا رہے ہوتے تھے تو وہ اندر سیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ انتہائی ذہین تھی لکھنا بھی جانتی تھی پڑنا بھی جانتی تھی اسی لئے آپ کے بعد تقریبا اٹھالیس سال تک گویا نصف صدی تک عورتوں اور مردوں کو سکھانے کا کام حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس پر میں ایک دو کٹیشنز آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی ابن عبدالبر کا حضرت عاشہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ حضرت عاشہ تین علوم میں یک تائے زمانہ تھی کوئی ان کے برابر نہیں تھا علم الفقہ علم الطب اور علم الشیر فقہ طب فقہ طا ہے دین کی سمجھ وہ خاص یعنی فروعات کا علم نہیں یہاں دین کی سمجھ کمانا طب اور شیر لوگوں کو حضرت عاشہ کی واقفیت شہر و عدب سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پہ حیرت ہوتی تھی ابن عبی ملاکہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تاجب نہیں ہوتا آپ کی شاعری پر ہمیں تاجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ حضرت عبو بکر کی بیٹی ہیں اور یہ ان کا عدبی ذوق تھا تو وہ آپ نے ان سے لیا جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی اتنی طبی چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہیں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو باہر سے حاضر ہونے والے وہ فود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی تھی آپ کی حساب دانی کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ آپ سے میراس کے مسائل دریافت کرتے تھے بہترین ماتھمیٹیشن بھی تھی حضرت ابو موسیٰ اشاری نام سنا ہوئی صحابی ہے نا یہ بہت فقی اور عالم صحابی ہیں حضرت عائشہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں ہم اصحاب رسول کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے یعنی جہاں ہمیں مشکل پیش آتی صحابہ اکرام کو اور یہ ابو موسیٰ اشاری تو خود ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں جب ہمیں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ہمیں جواب مل جاتا پھر اسی طرح عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن اور فرائض حلال اور حرام شعر و عدب کی تاریخ اور ان کے حسب نصب کو جاننے والا کسی اور کو نہیں پایا پھر اسی طرح عائشہ بن تلحہ کی روایت کے مطابق کان الناس و یعتونہا من کل مصر کہ لوگ حضرت عائشہ کے پاس ہر شہر اور علاقے سے فیضیاب ہونے کے لئے آیا کرتے تھے انہی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہیں کہ جن سے پھر مختلف علاقوں اور شہروں سے لوگ آ کے سیکھتے تھے ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اگر کسی چیز پر اختلاف ہوتا تو امہات المومنین میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ اس کو فوراں قبول کر لیتے اور اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا تو کہتا ہے جب ہمارے درمیان ازواج متحرات موجود ہیں تو کسی دوسرے سے کیوں اور کس لیے دریافت کریں یعنی جتنا ان کے پاس علم ہے اور ان کے پاس تو نہیں یہ ایک میں نے مقالہ لکھا تھا کچھ سال پہلے اس میں میں نے کچھ ریسرچ کی تھی کہ خواتین نے علم کے میدان میں کیا کردار ادا کیا تو میں چاہوں گی کہ کچھ حصہ اس کا آپ کو پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ عورت نے علم اور تعلیم اور تربیت کے میدان میں کیا کیا کام کیے اہد نبوی میں ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج متحرات سے رجوع کیا جاتا آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے بھی ازواج متحرات سے رجوع کیا جاتا امہات المومنین حضرت حفظہ ام حبیبہ میمونہ ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم جمعین کی خدمات کسی سے مخفی نہیں حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد دو ہزار سے زائد ہے تعلیم اور تعلیم کے سلسلے میں دیگر صحابیات نے بھی قابل تقلید مثالیں پیش کی اس زمن میں ام قیس ام الفضل بنت الحارس یہ سب صحابیات ہیں فاطمہ بنت قیس ام اتیہ ام ہانی اسمہ بنت ابی بکر اسمہ بنت امیس اور اسمہ بنت یزید خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور انہوں نے بھی بہت سی احادیث روایت کی ہیں ان کے علاوہ بسرہ بنت صفوان اور سبیہ خولہ الجہنیہ ام الحسین الاحمسیہ ام جندب الازدیہ ام الحکیم الخزائیہ خلیدہ بنت قیس خطیبت النساس بنت یزید اور خنسہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے براہراست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی اور پھر یاد رکھئے کہ صرف ازواج متحرات نہیں صرف آزاد خواتین نہیں ان میں غلام خواتین بھی موجود ہیں جن میں روزینہ اور ماریا یہ خادمات رسول بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی روایت کرتی ہیں میمونہ بنت سعید امیمہ مولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں حضرت بریرہ امی القما خیرہ مولات امی سلمہ یعنی امی سلمہ کی باندی پھر اسی طرح حضرت میمونہ کی باندی پھر اسی طرح ابن عباس کی باندی پھر عبد الرحمن الانساری کی باندی امی امارہ الانساریہ آپ کو معلوم ہے کربوں میں چونکہ غلامی کے رواج تھا کہ یہ سارے وہ نام ہیں جو غلام خواتین کے ہیں آزاد خواتین نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس طبقے کی مظلوم خواتین تھی وہ بھی علم کے میدان میں اتنی آگے تھی کہ پھر ان سے احادیث روایت ہوئی اور لوگوں نے ان کو قبول کیا یعنی اس سے ان کا درجہ آپ دیکھ سکتے کتنا ہے تابعین کے دور میں بھی علمی تحریک نے زور پکڑا تو بہت سی ایسی خواتین سامنے آئیں ان میں حفظہ بنت سیرین اپنے وقت کی مشہور عالم حدیث ہیں عیاس بن معاویہ کے سامنے جب حسن بسری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملا کہا کہ میرے نزدیک حفظہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں حسن بسری کا نام تو سنا ہوگا آپ نے ابن سیرین کبھی سنا ہوئے کیا ہے کون ہے ابن سیرین خوابوں کی تعبیر والے تو عیاس بن معاویہ کے سامنے جب حسن بسری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے نزدیک حفظہ بنت سیرین سے بڑھ کر کوئی نہیں اب اس سے آپ اندازہ لگیں کہ حسن بسری کا مقام اور ابن سیرین کا مقام کتنا زیادہ ہے لیکن ان سے بھی اوپر رکھ رہے ہیں وہ حفظہ بنت سیرین کو اسی طرح ام دردہ السغرہ ان کے شاگردوں میں ابو قلابہ رجا بن حیوہ مکہول اور زید بن اسلم جیسے جلیل قدر تابعین شامل ہیں امرہ بنت عبد الرحمن یہ شاگردہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شاگرد ہیں اور ان کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں ان کے شاگردوں میں مشہور قاضی اندازہ نہیں کہ یہ نام کن شخصیتوں کے ہیں اس لیے شاید آپ ان باتوں کو ویلیو بھی نہ کر سکیں کہ آپ کو کیا بتایا جا رہے اس وقت بہرحال امرہ جو ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں ابن حضم کبھی ابن حضم کا نام آپ پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ حضرت امرہ کے شاگرد ہیں اور ان کو حکم دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے کہ وہ امرہ کی تمام احادیث کو لکھ لیں انہی کے بارے میں ابن شہاب الزہری زہری کا نام سنے قاسم بن محمد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں کتنے سال لگایا تھے زہری نے علم حاصل کرنے میں پنتالیس سال پنتالیس سال لگایا تھے زہری نے علم حدیث حاصل کرنے میں تو ابن شہاب الزہری جو ہیں وہ قاسم بن محمد کو کہتے ہیں میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں کیا میں تمہیں اس کے خزانے پر نہ متعلق کروں کہ خزانہ کہاں ہے علم کا اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو امرہ کے پاس جاؤ قاسم کہتے ہیں کہ امرہ کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ علم کا کبھی ناخشک ہونے والا سمندر ہے اتنا نالجہ کہ کہیں ختم نہیں ہو رہا مشہور تابعی سعید بن مسیب ان کی بیٹی ابنت المسیب کے نام سے مشہور تھی ان کے شوہر شادی سے قبل سعید بن مسیب ان کے والد سے درس حدیث لیتے تھے شادی کے اگلے روز جب وہ جانے لگے تو اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ آپ کہاں جاتے ہیں کہا کہ استاد کے پاس جا رہا ہوں کہا کہ استاد کا سارا علم میں آپ کو گھر میں دے سکتی ہوں جو کچھ آپ وہاں سیکھنے جارے ہیں وہ سب مجھ سے سیکھ لیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا راستہ کتنا طویل اور پر مشکت راستہ ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے خوابوں کی دنیا میں کوئی علم حاصل کر لیا اور بس وہ ایک فینٹیسی میں کہا میں سکھا دیتی ہوں آپ کو نہیں وہ واقعی علمہ تھی تیسری صدی میں عابدہ المدنیہ ام عمر السقفیہ زینب بنت سلمان نفیسہ بنت حسن خدیجہ ام محمد عبدہ بنت عبد الرحمن عباسہ امام احمد بن حنبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سے قواتین قابل ذکر ہیں جنہوں نے حدیث رسول پر باقاعدہ لیکچرز دیئے جن میں بڑے بڑے محدیسین شامل ہوتے تھے عابدہ جو ایک سیاہ فام لونڈی تھی لیکن افق حدیث کا چمکتا ہوا ستارہ جب محمد بن یزید نے انہیں حبیب بن الولید الاندلسی کو حبا کر دیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوا ایک باندی ہیں لونڈی ہیں غلام عورت ہیں کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے یہاں پر وہ تقریباً دس ہزار احادیث امام دار الحجرہ مالک بن انس سے روایت کرتی رہی ایک غلام خاتون کتنی حدیثیں روایت کرتی رہی دس ہزار حدیثیں کس سے امام مالک کی چین سے اور اس طرح وہ یورپ میں تعلیمات نبوی کے فروغ کا ذریعہ بنی سپین میں گئی تھی اسی طرح زینب بنت سلمان جو ایک شہزادی تھی اصل میں یہ مثالیں اس لیے چنی گئیں کہ ایک طرف شہزادی ہیں ایک طرف باندی ہیں علم سب کے لیے ہے اور ان کے والد المنصور کی خلافت میں وہ بسرا اور بہرین کے گورنر تھے انہوں نے بھی حدیث رسول میں بہت دلچسپی کا مظاہرہ کیا نفیسہ جو اہل بیعت کی نشانی تھی ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام شافی نے ان سے سما کیا امام شافی کس کے شاگر تھے نفیسہ بنت حسن کے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے جا کے کتاب مدونگ پہلے تو حدیث روایت ہوتی تھی پھر حدیث جب کتابوں میں لکھی گئی تو اب کتابیں پوری کی پوری روایت ہوتی تھی اب جب کتب بن گئی تو ان کی روایت شروع ہوئی اس میں کریمہ المروزیہ کا نام تو کسی تعریف کا محتاج نہیں بخاری کی روایت میں وہ یکتائے زمانہ ہے بڑے بڑے ائمہ جن میں ابو بکر الخطیب البغدادی شامل ہیں جو بغداد سے مکہ پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سما کرتے ہیں ابو بکر بن منصور السمانی کا کہنا کہ میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے سمانی کا نام بھی آپ سنیں گے بہت مشہور محدثین میں سے ہیں وہ کریمہ سے بہت متاثر تھے کہا کرتے تھے میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا سو سال کی تھی یہ خاتون ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی مکہ میں ہی رہا کرتی تھی جو لوگ بھی حج کرنے آتے اور علم کا شوق رکھتے تھے وہ ان سے سند لے کے جاتے تھے بخاری کی کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں یعنی سیٹیفیکیٹس کی کسرت کا مشہور مستشری گولزیئر بھی خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ جتنی بخاری کے متن کی روایت میں کریمہ کے سیٹیفیکیٹس ہیں اتنے کسی اور کے نہیں یہ قطع زمانہ ہے وہ حرات کے ابو ذر صفحہ اول کے محدث اپنے شاگردوں سے کہا کرتے صرف کریمہ سے صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کرو صحیح بخاری سیکھنی ہے تو صرف کس کے پاس جاؤ کریمہ کے پاس جاؤ کریمہ کے علاوہ بھی بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بہت سے اور خواتین بھی ہیں جس میں ست البزارہ بنت عمر طویل عرصے تک دمشق اور مصر میں درس و تدریس کا کام کرتی رہی صرف ایک شاہر میں نہیں کہا ہے دمشق اور کہا ہے مصر اس سے زیادہ فاصلہ ہے جو لاہور اور کراچی میں مصر میں بھی پڑھاتی ہیں اور دمشق میں بھی اور یہ آج کی بات نہیں یہ تو کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ علم کے میدان میں خواتین نے کیسی کسی خدمات انجام دی بخاری کی روایت میں مرکزی کردار کریمہ کے علاوہ فاطمہ کا کردار بھی بہت اہم ہے اور انہیں مسندہ اسفہان بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے بھی اسی طرح بخاری کو روایت کیا ہے پھر اسی طرح ام الخیر امت الخالق مدرسہ حجاز کی آخری راویہ بخاری تھی آئیشہ بنت عبدالحادی بھی تدریس بخاری کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتی تھی خواتین نے نہ صرف یہ صحیح بخاری کی درس و تدریس اور روایت کا احتمام کیا بلکہ اس کے علاوہ اور کتابیں بھی روایت کی اس میں بہت سی کتابیں ہیں اس میں صحیح مسلم بھی آتی ہے موجم التبرانی آتی ہے پھر اسی طرح زینب بنت مکی الحرانی ہے جو چورانوے سال تک زندہ رہی ان کے اردگرد طلبہ کا حجوم رہتا مسند احمد روایت کرتی تھی آپ کو پتہ ہے کئی والیوم اس کتاب کی روایت کی اجازت لینے کے لئے طلبہ کا حجوم ہوتا تھا ایک ابن نقطہ نے اپنی کتاب التقیید لمارفتروات سنن والمسانید میں ایسی دس خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں کتب حدیث کی روایت میں مشہور تھی اسی طرح چوتھی صدی آتی ہے اس میں فاطمہ بنت عبد الرحمن الحرانیہ ہے جن کی نیکی اور تقوی کی وجہ انہیں السفیہ کا لقب دیا گیا یہ سنن نبی دعوت کے لکھنے والے ابو دعوت کی پوتی ہیں پھر اسی طرح اور بہت سے نام ہیں اور ان سب نے بہت کمال پیدا کیا اس علم اور فن میں پھر پانچویں صدی میں حسن بن علی الدقاق کی بیٹی اور ابو القاسم القشاری کی زوجہ محترمہ انہوں نے بھی سند علی پائی اب سند علی کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس راوی کے درمیان کم سے کم درجے یعنی کم سے کم لوگ پھر اسی طرح چھٹی صدی میں فاطمہ بنت محمد مسندہ اسفحان اور بہت سے اور نام ہیں جن میں خاص طرح پر شہدہ کا نام مشہور ہے جنہیں فخر النساء کا خطاب دیا گیا ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوا کرتی ان کی علووے سند میں اس شہرت کی وجہ سے بہت لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیتے انہیں اپنے استاد کھونے کا دعویٰ کیا ہنی لوگ اپنی ان سے سند جوڑنا چاہتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے شاگرد ہیں زکی الدین البرزالی نے ان کا مشیخہ آٹھ حجزہ میں مرتب کیا یعنی انہوں نے جتنے لوگوں سے علم حاصل کیا تھا اس کو آٹھ والیوم میں لکھا گیا ان کے باپ کو بہت شوق تھا انہوں نے مشہور محدثین کے پاس انہیں بھیجا شادی بھی ایک بہت اچھے شخص سے ہوئی جو خود عدیب تھے اور ایک صوفی لوج کے بانی تھے اور اس پہ بہت خرچ بھی کیا کرتے تھے اور یہ اپنے شوہر سے زیادہ مشہور تھی اپنی علمی خدمات کی وجہ سے پھر اسی طرح اور بہت سے نام ہیں اس میں ہر صدی کے اعتباسے چھٹی صدی ساتمی صدی پھر اس کے بعد نومی صدی پھر اس کے بعد بہت سی صدیوں میں یہ سلسلہ جاری رہا لیکن افسوس یہ کہ ہم اس دور میں آ پہنچے جب ہم خدمت تو کیا ناموں تک سے اجنبی ہو گئے موسیقی